پاکستان فوٹبال ٹیم کی کافی زیادہ ایکٹیوٹی ہونے لگی ہے پاکستان اے ایف سی انڈر ٹوئنٹی تھری ایجین کپ کالی فائرز کھیلنے لگی ہے یہ ایجین کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ہوگا لیکن اس کے کالی فائرز ابھی شروع ہو رہے ہیں تو ڈیسائیڈ کے کونسی ٹیمیں اس مین ٹورنمنٹ کے اندر کھیلیں گی پاکستان کا کافی ٹف کروپ ہے جس کے اندر ہوس بہرین دوہزار سولہ کے وینرز جپان اور پیلسٹائن ہیں پاکستان کا پہلا میچ جپان کے خلاف ہے اس ونزڈے ونزڈے سکس سپٹیمبر کو ہمارا پہلا میچ ہے جپان انڈر ٹوئنٹی تھری کے خلاف جو کہ ایک بہت مشکل اور بہت بڑا میچ ہوگا جیسا کہ میں نے کہا ہے کافی ٹف کروپ ہے پاکستان کے لیے لیکن مچ نیڈیڈ ایکسپوزر اور میرے خیال سے اس طرح کے اور زیادہ ٹورنمنٹس اس طرح کے اور زیادہ جو ہیں میچز جب ہوں گے ٹف اپوزیشن کے خلاف جس کے اندر آپ کو جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو یک جہتی دکھانی پڑے گی آپ کو ایز ای ٹیم بیٹل کرنا پڑے گا آپ کے اوے کراؤڈ ہوگا مطلب مشکل سرکمسٹانسز ہوں گی اس سے اسپیشلی یوتھ لیول کے اندر کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پلیئرز کو یہ ایکسپیرینس ملتا ہے پلیئرز کو یہ ایکسپوزر ملتا ہے پلیئرز کی منٹیلیٹی پلیئرز کے کانفیڈنس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا کیونکہ پھر جب وہ آگے سینئر لیول میں جا کے کھیلتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے وہ زیادہ یوسٹو ہوتے ہیں اور اس کا ہماری سینئر ٹیم کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس انڈر ٹوئنٹی سکوٹ کے اندر ہمارے کافی سینئر ٹیم کے پلیئرز آلریڈی موجود ہیں اس کے اندر حارون حامد ہیں اس کے اندر عبداللہ اقبال ہے عالم گیر غازی عبداللہ شاہ مامون موسیٰ یہ سارے پلیئرز ریگلرلی کھیلتے آئے ہیں ابھی سینئر سیف چیمپنشپ کے اندر اور اس سے پہلے جو باقی میچز اور ٹورنمنٹس فور نیشن کپ چھو گا تھا اس کے اندر مین سینئر نیشنل ٹیم کا حصہ ہیں اور اب اسی سکوٹ کے اندر یہ پلیئرز بھی ہیں کیونکہ یہ سارے انڈر ٹوئنٹی تھری ہیں تو اس سارے ایکسپیڈینس اور ایکسپوزر کا فائدہ ہماری سینئر ٹیم کو بھی ہوگا لیکن اس کے اندر ایک امپورٹن چیز ہے وہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ورلڈ کپ کالیفائر آ رہا ہے کیمبوڈیا کے خلاف اکٹوبر کے اندر اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مین سینئر ٹیم جو ہے ہماری فوٹبال کی اس کو زیادہ زیادہ پریپریشن کرنی چاہیے اس کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ ردم میں آنا چاہیے اور پرپیئر کرنا چاہیے اپوزیشن کے خلاف پی ایف ایف نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یہ سٹریٹیجی یوز کریں گے کہ وہ اس انڈر ٹوئنٹی تھری ایجین کپ کالیفائرز کو یوز کریں گے ایس پریپریشن اور کیونکہ ہمارے کافی سینئر ٹیم کے پلیئرز آلریڈی انڈر ٹوئنٹی تھری کے اس کے اندر آتے ہیں بریکٹ میں تو وہ ادھر کھیل کے ادھر سے جو ہے وہ پریپیئر کریں گے تو یہ ان کی سٹریٹیجی ہے دوسری ایک آپشن جو میرے خیال سے نارملی باقی ٹیمز کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ ان کے انڈر ٹوئنٹی تھری ٹیم بلکل الگ ہوتی ہے ان کی سینئر ٹیم سے وہ انڈر ٹوئنٹی تھری کے لیے بلکل الگ ٹیم بناتے ہیں اور وہ سینئر ٹیم کے لیے الہدہ سے میچز اور پریپیرشن کرواتے ہیں تو دوسری سٹریٹیجی جو نارملی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انڈر ٹوئنٹی تھری ٹیم بناو الہدہ سے اور اس کو بھیج دو اور وہ کھیلیں ادھر آپ کے یوٹھ پلیئرز کا جو اور اپ ان کمیگ یوٹھ پلیئرز ہیں ان کو اور ایکسپوزر ملے گا وہ ڈیویلپ کریں گے اور جو آپ کی سینئر ٹیم ہے ان کے لیے آپ الگ میچز ارینج کرتے ہو آپ پرابلی می بھی کلب سائٹ دھونتے ہو جو کہ کیمبوڈیا جیسی فوٹبال کھیل سکتے ہیں آپ اس طرح کچھ کرنے ہی کوشش کرتے ہو فی فا ونڈو میں آپ کو فرینڈلیز وغیرہ کراتے ہو ہم وہ سب نہیں کر رہے ہم دوسری سائٹ پہ یہ کر رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ کپ کالیفائر اکٹوبر میں آرہا ہے کیمبوڈیا کے خلاف اور کافی زیادہ پلیئرز جو ابھی اس اے ایف سی انڈر ٹوئیٹی کالیفائرز میں کھیلیں گے ان کے لیے بہت ضروری پرپریشن ہے اور ای ٹھنگ جنرلی بھی انڈر ٹوئیٹی ٹورنمنٹس انڈر سکسٹین ٹورنمنٹس یہ سارے یوٹ ٹورنمنٹس جن کو لوگ شاید اتنی توجہ نہیں دیتے یہی وہ ٹورنمنٹس ہیں یہی وہ ٹیمز ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا جن میں ہمیں توجہ دینی پڑے گی جن میں ہمیں دلچسپی لینی پڑے گی اگر پاکستان میں فوٹبال میں ترقی کرنی ہے کیونکہ سینئر ٹیم علیدہ سے کبھی اچھی نہیں ہوگی اگر ہماری نیچے والی جو ٹیمیں ہیں جو ان کی سورس پنتی ہے سینئر ٹیم کی وہ اگر ٹھیک نہیں ہوں گی